میں انہوں لٹرلی جھٹکا لگا کہ جس طرح میرا کوئی اپنا بڑا چلا گیا ایک ایسا فنکار جس نے اپنی باتوں سے اپنی اداکاری سے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹے بھی کھیریں اور آج وہ اس جہاں سے کوچ کر چکے ہیں سردار صاحب وہ شخصیت تھے جو جنئرز کو کہتے تھے کہ بھائی گھل کر میں نے نہیں دیکھا کہ سردار صاحب نے کوئی کوئی ٹیک دیا ہے اور ان کا ایکسپریشن بتا دیتا تھا کہ اس ڈائلوگ کا مطلب کیا ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کے مصبان ہما خالد ناظرین ایک بڑی شخصیت ایک ایسا فنکار جس نے اپنی باتوں سے اپنی اداکاری سے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹے بھی کھیریں لوگوں کے گھر میں خوشیاں لے کر آیا اپنی باتوں سے اداکاری سے اور آج وہ اس جہاں سے کوچ کر چکے ہیں میں بات کر رہی ہوں سردار کمال صاحب کی ان کے بڑی عزیز دوست ساتھی ان کے ساتھ کام کرنے والے جنہوں نے ان کے ساتھ بہت سی فلمیں کی ڈرامیں کیے ان کے پرسنل یوٹیوب چینل پر بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے محمد علی موٹو صاحب جو جانا جاتے ہیں ان کو وہ موجود ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور سردار صاحب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی سٹرگلنگ لائف تھی ان کی کیسے انسان تھے کیونکہ سنا یہ ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیت ہوئی اور ایک ہستا مسکراتا چہرہ پیچھے کتنے دکھ لیے بیٹھا ہوگا اسلام علیکم السلام جی سب سے پہلے ایک دو چیزیں میں کریکٹ کروا دوں کہ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ میں نے کام نہیں کیا میرا تو ان کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ تھا استاد اور شگرد والا میرے جو استاد ہیں سخاوت ناس صاحب وہ بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کے بھی سینئر ہیں وہ میں آجنا ان کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ انسان کیسے تھے تین ایسی شخصیت ہیں انڈسٹری کے اندر دراما انڈسٹری تھیٹر انڈسٹری کے اندر کہ جو جونئرز کے لیے نئے جو سٹرگلرز آتے ہیں ان کے لیے وہ کتنا مفید تھے یا ان کے لیے کتنا وہ سوچتے تھے ایک تھے عابد خان صاحب شاید خان صاحب کے بھائی اور دوسرے تھے ہمارے سردار کمال صاحب تیسرے ہیں حسن مراد صاحب یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی نیا بندہ کوئی دوسرے شہر سے آتا ہے سٹرگلر ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے یہ گھر میں رہائش بھی دیتے تھے کھانا بھی دیتے تھے سونے کو جگہ ملتی تھی کہتے تھے یار تینوں کھانا پینا رہائش چھا تلاب کی اگلی سٹرگل تیری اپنی تو محنت کر اگر تیرے اندر کوئی ایسی چیز ہوئے گی تو تینوں اللہ پاک ضرور رنگ لائے گا آپ کو بتا کہ ایک ایکٹر کی یا ایک فنکار جو آدھاکار ہوگا کچھ بننے کے لیے آتا ہے یا کسی بھی فیلڈ کے اندر اس کے لیے جو مین سب سے بڑی سٹرگل ہوتی ہیں دوسرے شہر میں وہ اس کا کھانا پینا اور رہائش کا ہی ہوتا ہے جب آپ ایک بندے کی یہ ٹینشن ہی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ختم کر دیں کھانے پینا سردار کمال صاحب کے ساتھ میں نے چند ڈرامے کی ہیں اور ان کے ساتھ میں نے یوٹیو پر کام کیا آپ بلیو کریں کہ میں نے فنکاروں میں ایک اور چیز کہ اکثر جو سینئر آٹسٹ ہیں ان کے سامنے جونئر بولتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں سٹیج کے اوپر صرف کیوں دیتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں سردار صاحب وہ شخصیت تھے جو جونئرز کو کہتے تھے کہ بھائی گھل کر ٹھیک ہے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک ڈراما کیا الہمراحال میں تو پہلی انٹری میں میں کچھ نہیں بولا میں جن بنا ہوا تھا سردار کمال صاحب پیر بنے میں تو بابات جن نکالنے والا اس میں سخاوت صاحب تھے نوازنجم صاحب تھے چاند برال بھائی تھے کافی اس طرح کے آرٹسٹ تھے اس میں تو بارہ کہنے تنہوں کام نہیں آندہ میں کہنے نہیں سا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک فنکار تھے میں کام کیتا تھے انہوں نے ڈانڈ پڑھ دیتی کہ میں انہوں نے گل کیتی کہنے بیٹا تو گل نہیں کریں گا تو گل نہیں کریں گا تو گل تو پہمیں اچھی ہی کار ماری کریں گا یعنی کہ پھیکی کار جو گلا اس طرح کی گل تو گل کریں گا ساڑی گل بناوانگے نا چیتے رہتے یعنی کہ انہوں نے کونفیدنس دیا کہ بیٹا تو بول ٹھیک ہے نا اور آپ بلیو کریں کہ میں نے آج تک نا جتنی دن مجھے ہوگی فیل کرنے یا ہم نے بچ میں سے ان کو ڈراما میں دیکھا ہوئے نا میں نے نہیں دیکھا کہ سردار صاحب نے کوئی ٹیک دیا ہے اور ان سے وہ ٹیک ٹھیک نہ ہوا ہو وہ ون گو میں تھے نا ان کا کام اور ان کا ایکسپریشن بتا دیتا تھا کہ اس ڈائلوگ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا اس ڈائلوگ دا مطلب کیا ہے یہ ہندی کی ہندی نویت ہے تو سی انہوں نے کار بھی رہ چکے میں کار رہا تھا نہیں لیکن آنا جانا بہت سی انہوں نے بیٹے نے شباز بھائی میرے بہت اچھے دوست نے اور یقین کرو کہ جیسے والد ویسی تربیت وہ بھی باکمال شخصیت نے شباز بھائی انہوں نے تربیت بڑی اچھی ہے آپ جناب کر کے گل کرتے تمیز تحزیب دنال جڑا کے کار کھانے تو انہوں نے کسی نہیں بھیجے انہوں نے کہا ہر وقت کھانا وہ تھی تیار ہوں اب آس بھائی ہندے نے ہیپی بھائی ہندہ ہے تھی کھانا شانا تیار پہا ہے تسی جانا ہے تانو کم ہے نہیں ہے انہوں نے ترسے کھانا شانا تیار رکھے آو پہلے کھانا کھو پھر دسو کم کی جدا تسی داس رہے ہو مطلب کہ انہوں نے پرسنل زندگی بھی بڑی خوبصورت گزر رہی سی پروفیشنل زندگی بھی اچھی گزر رہی سی تسی کیدہ مطلب کہ پھر ایک ہارٹ اٹیک تینال تسی یقین منہوں گے کہ رات نو میرا ایک دوست سی سیف انہوں نے کال کی تھی کہ سردار ساتھ بارے پتہ لگئی کچھ عرصہ پہلے میں نے انہوں نے مل کے آئیسا ہونے تیٹر تے یارو ہارٹ اٹیک ہوئے دنیا چلے گئے میں نے لیٹرلی جڑکا لگا کہ جس طرح میرا کوئی اپنا بڑا چلا گیا ملے ملاقات کی تھی محسوس ہویا کہ شاید پریشان ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ خود ڈرائیو کرتے سن صحت ماند سن کوئی بیماری نہیں نا 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 بہترین ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جو ایکٹنگ کرتے ہیں تو ساڑے دنیا زیادہ صحت ماند سن ہو گلے لگے کہ انہوں نے جنیاں میں میں نے یاد ہے کہ ایسی فیسا باندہ میں نے انہوں نے سپیشل بلایا کہ بیٹا تو آپ یوٹیپ دیوڈی کرنی میں کہ سر میں پبلک ٹرانسورٹ ٹریول نہیں کرتا کٹ کرنا کہیں گڑی دے ہیں میں کہ چل گڑی دے فیول میں درنا میری کی اس ٹائم آج تو ڈیڑھ دو سال پہلے مطلب ہے میرا کچھ بھی نہیں کسے پروگرام چلیئے ہیں اگلا بندہ میں نے ویڈیو چلیئے ہیں میرا پٹرول دا خرچہ بھی چکر ہے تو پرائیویٹ گڑی دے آیا تو میں نے کہا رہا پرائیویٹ گڑی دے آیا وہ ویڈیو میری بڑی وائرل گئی کہ میں انہ دی زمینہ دے اٹھے نواتا ٹیول بڑھے آسی تو سویرے تھے کہ پانچے بندے ہیں ناکے گئے ہیں اڈا زبردہ سالے کھلا دولا ٹیول پر آیا ہے تو میں اللہ پہلی چھال ہی ماری ہے تو ٹیول دی پر بس کان دی نکل گئی تو سردار کمال صاحب مو در محلی ہے تو میں نے انہوں نے درجہ لگا کہ اس سے جاگے ہیں کہ صبح صبح ہے انہوں نے احتمام کیتا ہے تینے چار کیمرے یہ وہ تو جو دا میں رمال جاڑتا ہے کہ ہسی ہی جانا ہسی کہتے ہیں تیرا بیڑا کرے ہیں سویرے ساڑے تھے پانچے بندے ہیں ناکے گئے ہیں تو تون جڑا ناکے پہلی چھال ہماری تھے تو ٹیولی پاڑ دیتا ہے تو آج جو نہ دے وہ ہسے تو نہ دی گلنہ آیا ہے اچھا ایک کندے کے دل چکنے درد نے کنی مشکلات نے وہ کدھی سامنے نہیں آن دیں کوئی ہیسے کیوں نہ دے نالوی ہے ہوجی چیز ہیسی بلکل ہیسے کیوں نہیں ہیسی میں نے فیل ہندہ سی جس طرح میں بچہ ہمانا تھا جس طرح پیار دیں 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 اچھا ایک دن جو میں نے فیسہ بہتنا بلایا میں نے سر صبح فجر دی نماز میں نے ساتھ وجے سارے نو انگیج کرے کیا کیونکہ میں دو فتے بات تین ہفتے بات جاندہ ہوں نے اچھا میں ایزی ہو گیا میں نے سارے صبح لیٹ سوندے میں جانا ہوں نے ستے ہونا ہے میں سکون نہ کروں ہی ساتھ وجے نکلے ہیں کوئی نو دیس وجے ہوتے پہنچے ہیں سردار صاحب جاگرے بیٹا میں سرے ساڑھے تیندہ چارویدہ اٹھے ہیں میں نے نماز پاڑ کے تیرا ویٹ ہی کہا رہا ہے تو آیا نہیں تو میں کہا سر جی منتل کا تسی باقی فنکارج میں ستے رہنے دے تسی بھی ستے رہنے دے نہیں بیٹا تسی بھی کہا رہا ہے تیرا انتظار کرنا تب انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی تو میں اس کمیٹمنٹ دے پکا سردار صاحب کمیٹمنٹ دے پکے سن اور ترمی ایک ہور گلدہ ساں کئی ایسی انڈین بنجابی فلم آنے کہ جڑیاں سردار صاحب نے لے کے دیتے ہیں تو کدی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا میرا کریڈٹ ہو پہ کچھ نہیں کوئی آیا ہے کس نے آیا ہے سردار صاحب ایتھے پھنکار جڑے وہ دنیا تو چلا گیا ہے سمجھ کچھ بھی نہیں آرہا ہے سمجھ اس طرح دیکھو نو مسال دے تورتے ہیں منہوں کسی جگہ تا کوئی پریشانی ہیں کوئی پرابلم ہے تے باقی بھی ساڑے بڑے سارے اس طاعت میں جنہیں بھی یہ گئے لیکن انہوں نے جاگے نیک بڑا دوستانا جا میں ہولو انہوں سے کھل کے پچھلے سردار صاحب اینڈا کام اینڈا کی کرنا ہے ساڑی ایک ریل بندی انہوں نے سی انہوں نے جو پیو بندی ساں میں بیٹا باننا منا ساں وہ ویڈیو سی بڑیاں کیتی ہیں بڑا شوگل لگتا ہوں ساڑی ایک رہنمائی چاہیے گی انہوں نے کھلنا مانگی وہ ہن دینا لگوئی نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ترجات بلند فرمان باقی انہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ان کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی جو منزل ہے وہ آسان فرمائے اجازت دیں و السلام موسیقی